آج میں کندن کمار پونہ فیر کلاس ایٹ کی جو گوگرامر کی بک ہے اس کی آج میں واب شپٹر کی کوئیسن نمبر آئی کی چرچہ کرتا ہوا میں آگے کی وڈ بڑھوں گا ابھی آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس کو بنایا کیسے جائے پہلے آپ کو کوئیسن کہتا ہے کہ فیلن دے کریکٹ فارم آف دی واب کہتا ہے کیا کہ صحیح جو واب کی فارم ہے اس کی صحیحتہ سے آپ کو ہی کھالی جگہ اس کو بھڑنے ہیں اور میں نے اسے پہلے ہی بھر دیا ہے کہ تاکہ کم سمیہ میں جیدہ سے جیدہ میٹریل آپ کو دیا جا سکے پہلے بات کریں کہ اس میں جو بھڑنے ہیں اس سے پہلے کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سبزیکٹ ورب ایگریمنٹ کسی کسی بک میں اسی کو سبزیکٹ ورب کنکرڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں آپ اس کو سمجھیں کہ جب سبزیکٹ ورب ایگریمنٹ یا سبزیکٹ ورب کنکرڈ آخر ہوتا کیا ہے اس کی جب میں بات کروں تو اس میں بس ایک ہی رول کو دماغ میں رکھنے کیا ہو سکتا ہوتی ہے کہ سمجھنے کے لئے آپ کو پہلے سبزیکٹ اور ورب کی ضرورت بہت زیادہ پڑتی ہے اس لئے سبزیکٹ اور ورب کے بارے میں پونڈ روپیں پہلے سمجھ لیں تب ہی جا کر آپ اسے بنا سکتے ہیں اس میں کیا ہے کہ پہلا کوئیسن ہے کہ the sun is rising in the east یہاں sun جو ورڈ ہے اس لئے اس میں ہم r نہیں لگا کر is لگائیں گے تو the sun is rising in the east مطلب کیا کہ سورج کی سائیڈ میں اگڑا ہے تو پورب میں اگڑا ہے the staff is submitting with the manager in the afternoon today کہتا ہے کیا کہ staff is singular ورڈ کے روپ میں یہاں سو کر رہا ہے اس لئے یہاں singular کے روپ میں ہی سمانیں تو the staff has a meeting with the manager in the afternoon today کہتا ہے کہ staff کی پاس کیا ایک meeting ہے کس کے ساتھ manager کے ساتھ کب تو آج دو پہر میں everyone یہاں everyone جو ورڈ ہے یہ singular ہی ہوتا ہے تو everyone was present at the funeral service یہاں funeral ہے funeral کا مطلب آپ سمجھ لیں انتیسٹی یا داسنسکار جس کو آپ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ پرتیک لوگ لگ بھگ سبھی everyone پرتیک لوگ کہاں تھے تو present تھے کہاں تو funeral service میں I have I have to solve this puzzle یہاں I کے ساتھ آپ have ہی لگائیں گے تک میرے پاس clue ہے اس puzzle کو solve کرنے کے لئے Harris یا یہاں پڑھ سکتے ہیں تو neither seema nor rima leaves near my house آپ ہمیشہ دماغ میں رکھیں کہ neither کے ساتھ ہمیشہ nor لگتا ہے یا اسے neither بھی پڑھیں گے تو neither کے ساتھ nor لگتا ہے اور either یا either جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں 12 number question میں اسے either پڑھیں یا پھر either پڑھیں تو either جب اگر آئے گا تو nor کے بعد والے سبجکٹ کے مطابق آپ ورب کو لگانے ہیں اور اسے ہی either کے بعد کوئی سبجکٹ ہوگا اور اور کے بعد جو سبجکٹ ہوگا تو اور کے بعد والے سبجکٹ کے مطابق ہی آپ ورب لگانے ہیں ایسے کہ اس میں ہم سمجھیں گے اسے neither سیما نوریما lives near my house کہتا ہے کہ نسیما اور نوریما میرے گھر کے پاس رہتی ہے دونوں میں کوئی نہیں رہتی ہے neither مطلب دو میں سے کوئی نہیں neither مطلب دو میں سے کوئی نہیں اور either means دو میں سے کوئی ایک ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ریما کیا ہے تو ریما سنگلر نمبر ناؤن ہے اس لئے یہاں لیرسی ورڈ لگائیں جو بچے ابھی کلاس نائن میں پڑھتے ہیں ان بچوں کو بھی بچے 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 بک پڑھنا پڑھتا ہے اب کہتا ہے کیا کی The road not taken is a lovely poem written by Robert پرست یہ دو the road not taken پرکار کی poem ہے ایک سندر poem ہے تو ایک Robert پویٹ ہیں ان کی دور لکھی تک poem ہے we road horses last week یہ پون confirm کر رہا ہے کہ پاس ٹرنس میں جائے گا تو اس روپ میں بھی آپ دیکھیں کہ روڈ لگائیں رائٹ کا پاس ٹرنس روڈ بنتا ہے ہم لوگ سواری پچھلے سبتہ کس کا کی گھورے کا کی neither credit card nor debit card پھر وہی بات آگئی neither پر ہیں تو neither credit card nor debit card دونوں میں سے کوئی نہیں is accepted in this shop تو انہوں میں سے کوئی بھی اس دکان میں accept نہیں کیا جاتا ہے یہاں is ہی لگائیں لگائیں رونیت and سوہن are going away for a month کہتا کہ رونیت اور سوہن دونوں noun ہی ہیں لیکن and لگا دیا تو یہ دو noun سو گئے اس لئے پھر لگا گیا کہتا رونیت and سوہن ایک مہینے کے لیے دور جا رہے ہیں اس لئے آپ آر ہی لگائیں the singer and actor was given a national award وہ singer ہیں اور actor بھی ہیں کون فرحان اکتر یہ دونوں ایک ہی بیکتی کی بات ہو رہی ہے دونوں بیکتی کیا ہیں ایک ہی ہیں singer بھی ہیں اور actor بھی ہیں کون نے بیکتی وہ فرحان اکتر یہ فرحان اکتر was given a national award کہ singer اور actor جو فرحان اکتر ہیں انہیں کیا دیا گیا ایک national award دیا گیا تو یہاں was ہی لگائیں کیونکہ singular number noun کے روپ میں ہم singular word بھی لگائیں گے either you or he dash thathief اسے either بھی پڑھ سکتے ہیں تو either you or he اور کے بعد سبجیکٹ ہے اس کے مطابق ورب کا پریورتن یا ورب کا use کہتا ہے کیا دو کون تو نہ تم اور یا وہ چور ہے دونوں میں سے کوئی چور ہے دونوں میں سے کوئی ایک چور ہے تو ہی کلیے اس تو اس د ایدر کمانڈر نور ہی سولجر اس اس پھر نیدر بھی پڑ سکتے آپ کہ نہ دون کمانڈر نور ہی سولجر آر 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 کیمپ ہی سولجر اس کے سانک لوگ جن مور دن ون کی بات ہو اس دن پر آر لگا کہتا ہے کہ نہ کمانڈر نہ اس کے سولجر اس کوئی بھی کیمپ میں نہیں ہیں تو اس روپ سے ابھی آپ دیکھیں کیا کہ یہاں آر ورڈ لگائیں کس کے مطابق ہی سولجر کے مطابق آر ری ڈری ورڈ بائی د کوئی اب کہتا ہے کیا کہ ڈری لال کلر والی کس کے دوارہ پہنا گیا کوئی کے دوارہ پہنا گیا تو یہاں ورڈ لگائیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بڑا پڑا ہے اب اس کے نیکس پیج پہ چلتا ہوں پھر کہتا ہے لگائیں گے تو کہتا ہے کیا کہ پرتیک لڑکا اس گروپ میں لمبا ہے تو یہاں ہی لگائیں ممس is a painful disease یہ ممس آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہوا ہے کہ پھوڑل بنا دیتے نہیں ایک پرکار کی روغ ہے یہ جس کو گلسوہ کہتے ہیں تو یہ اس پرکار کور جب بھی اگر دکھائی دے تو اس کو singular ہی مان کہتا ہے کہ جو پم ممس ہے وہ کیسا روغ ہوتا ہے painful disease ہوتا ہے اس لئے اس میں ہی لگائیں ہر spectacles جو جورے میں آئیں گے جس کا اب چسمہ کہتے ہیں وہ ان کی جو spectacles ہیں وہ جورے میں ہی رہتا ہے جب جورا رہتا تو پلن ہی لگے گا تو ہر spectacles have golden frame اس کی جو spectacles ہے اس spectacles کی frame کیسی ہے تو golden frame ہے اس لئے اس میں ہی لگائیں all the children جو سی آئیت مور دن ون کی بات ہو ہی رہی ہے س س all the children have gone home س س س سارے بچے گھر جا چکے ہیں یہاں have ہی لگائیں 500 rupees that's a lot of money اس پرکار کی روپ میں جب بھی آپ لیکھیں گے تو similar ہی رہتا ہے 500 rupees is a lot of money 500 rupees جو ہوتا ہے وہ lot of money ہوتا ہے تو اس روپ میں آپ یہ easy لگائیں اب کہتا ہے دونوں یہ لڑکے ہیں وہ کیا کرنے جا رہے تو سہیتہ کرنے جا رہے ہیں اب میں جی number question کی چرچہ کروں تو بھی آپ دیکھیں گے use the following collective nouns to frame sentences of your own کہتا ہے کہ یہ جو collective nouns دیئے گئے ہیں اس کی سہیتہ سے آپ اپنے خود سے کیا کریں گے تو ایک نیا sentence آپ خود سے بنائیں گے اور اس میں بچے انیک پرکار سے بنا سکتے ہیں اس لئے میں تو اسے بناؤں گا نہیں تیکن پھر بھی اگر آپ کو داؤٹ ہوتا ہے تو میرے والے youtube چینل پہ کمنٹ کر مجھے بتائیں اور ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں لائک سبسکرائب کمنٹ کرنا نہ بھولیں سے شیئر بھی کڑے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچہ اسے دے کر کچھ سیکھ سکے تھانکس آلاٹ